پاکستان پاکستان کو تقریباً ہلا کے رکھ بیا ہے کہیں لوگوں کا سمان بہ گیا کہیں لوگوں کے گھر بہ گئے کہیں لوگ خود بہ گئے اور کہیں لوگ کنارے پہ کھڑے ہو کے دریاؤں میں اپنے محبوبوں کو اپنے جہانے والوں کو اپنے دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کو بہتا ہوا دیکھتے رہے اور امداد نہ کر سکے پاکستان میں اس وقت امرجنسی کی صورتحال ہے بیشتر ازلا جو ہے پاکستان کے مختلف صوبوں کے وہاں پہ امرجنسی کی صورتحال ہے اور اگر ہم کہیں تو اس وقت پورا ملک مشکلات کا سامنا کر رہا ہے اور پورے ملک میں ایک امرجنسی کی کیفیت ہے تمام طرح سیاسی سرگرمیاں ہر طرح سے موطل کر دی گئی ہیں عمران خان صاحب ہوں شہباز شریف صاحب ہوں یا پاکستان نمیز پارٹی کے بلاول صاحب ہوں مولانا فضل رمان صاحب ہوں تمام نے فوکس کیا ہے کہ سہلاب متاثرین کو کس طرح ریلیف دینا ہے ان کو کس طرح ریسکیو کرنا ہے بڑا خطرناک نمبر ہے جو اس وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے اور یہ نمبر ابھی تک ہمیں اس کو کنفرم نہیں کر سکتے بکاوز کئی علاقوں میں سہلاب کی وجہ سے آپ سروے نہیں کر سکتے آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہے لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً ایک ہزار لوگ اس سہلاب اور مونسون کی بارشوں کی وجہ سے اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں اور تقریباً ایک میلین کا نمبر ہمارے سامنے آ رہا ہے جو مویشی تھے لوگوں کے اور اس میں سے تقریباً پانچ لاکھ کا جو نمبر ہے وہ صرف بلوچستان کے اندر ہے مال مویشی اور جانور لوگوں کے بہ گئے ہیں پاکستان ایگریکلچر کنٹری اور جہاں زراعت ہوتی ہے وہیں ایکولی شیئر لائف سٹاک کا بھی ہوتا ہے تو ایک بہت بڑا نقصان پورے پاکستان کو اس وقت فیس کرنا پڑ رہا ہے ابھی تو ہم اس صورتحال سے گزر رہے ہیں اس کے بعد نمبرز میں ہمارے سامنے آئیں گے اور پھر پتہ لگے گا کہ پاکستان کو کتنا نقصان ہوا اور پھر جو ریلیف آپریشن ہے کیونکہ ابھی تو ہم ریسکی اور ریلیف دونوں آپریشن ساتھ ساتھ اس ملک کے اندر چل رہے ہیں مختلف صوبوں کے مختلف شہروں میں پھر صرف اس کے بعد ریسکی آپریشن ختم ہو کر تو پھر ریلیف آپریشن کی بات آئے گی تو بڑا مشکل مرحلہ ہے پاکستان کے لیے بلوچستان سب سے زیادہ متاثر ہے سندھ اس کے بعد متاثر ہے کے پی کے ازلا خاص طور پر نوشہرہ کو تو خالی کرانے کا بھی آج رات ڈی سی نے کہہ دیا کہ پورا زلہ خالی کر دیں گے کیونکہ ایک بڑا سہلابی ریلہ نوشہرہ شہر سے گزرے گا سوات میں بھی کافی تباہی سہلاب نے مچائی ہے کشمیر کا کچھ ہریہ بھی اس میں شامل ہے تو ایک بڑی گھمبیر صورتحال اگر ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو ساؤت پنجاب میں زلہ راجنپور شدید طرح متاثر ہوا ہے ڈی جی خان کی تحصیل توسہ بھی شدید متاثر ہوئی ہے سہلاب کی وجہ سے مجھ پر مجھے مجھے موجود ہیں اس ساری صورتحال کرنے کے لیے خاص طور پر ریلیف آپریشن کیس طرح ہوگا ریسکیو کو کس طرح کمپلیٹ کیا جائے گا شاہد اقبال صاحب ہیں جنرل سیکرٹری الخدمت فاؤنڈیشن شاہد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے ریسرچ فیل ہوئے کاشف سالک صاحب ان سے ہم نمبر کے بارے میں بات کریں گے اور سہلاب کا نقصان اس کا ریلیف اور ریسکیو آپریشن میں ریسرچ کو سامنے رکھتے ہیں تو کس طرح کیا نمبر ضروری ہیں حکومتوں کے لیے بھی اور فلاہیداروں کے لیے بھی تاکہ وہ ریسکیو آپریشن کر سکیں ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے صاحب ساتھ سبائی وزیر بلوچستان میر زیاؤلال لانگو بھی ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو ہم ان سے بھی پوچھ سکیں گے بلوچستان کی تازہ ترین صورتحال کیا حق ہوگی شاہد اقبال صاحب میں آپ کی طرف جانا چاہوں گا سر اس وقت تو ریسکیو ایڈ ریلیف آپریشن دونوں ہی چل رہے ہیں ذرا مجھے بتائیے گا کہ آپ کی خدمت فاؤنڈیشن اور دیگر فلاہی تنظیم میں کس طرح کام کر رہی ہیں سر اور کہاں کہاں کام کر رہی ہیں آپ نے ایک تو موقع دیا بہت شکریہ اور آپ نے جو صورتحال رکھی تو وہ بالکل اس وقت جو حالات ہیں اس کی صحیح اکاسی کر رہی ہیں اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس پر بات کروں کہ یہ جو سہلاب ہے یہ اس وقت جو دو ہزار دس کا سہلاب تھا یہ میں پچھلے دو تین دنوں سے مختلف نیوز چینل پر میں نے یہ بات کہی ہے کہ اس کو اس سے کمپیر کیا جائے بار بار کیا جائے پہلے ہمیں اس کا یعنی صحیح طرح سے اس کو چونکہ ایک میڈیا کوریج بھی نہیں ملی اور اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ یہ بلوچستان سے اس مرتبہ شروع ہوا بلوچستان کا ایشو ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ ذرا میڈیا کی نظروں سے ہو جل رہتا ہے اور ایسی کوئی ہائپ کریئٹ نہیں کرتا تو ایک تو سب سے جو ہارڈ ہٹ ہے وہ شروع میں بلوچستان تھا اس کے بعد سندھ جو ہے وہ فوکس ہوا اور تقریباً سندھ کے جتنے بھی چھوٹے بڑے شہر ہیں سب بھی متاثر ہیں اٹھائیس انتیس شہر جو ہیں ان کے وہ متاثر ہیں بلوچستان کا بھی اسی طرح سے ہے اور ابھی جو لیٹسٹ آپ نے انفارمیشن دی تو کے پی کے جو ہے پہلے اس کے تین چار عدلہ متاثر تھے اور اب یہ جو سیلاوی ریلہ بن رہا ہے جو دریائے سوات میں اور پنچ گوڑا میں تو یہ جو بڑے اربن سینٹر ہے جس میں نوشہرہ ہے چار سدہ میں آل ریڈی اس وقت لوگ جو ہیں وہ یعنی اس میں خوف کی کیفیت میں ہیں اور یہ ہو رہا ہے جو رفاہی ادارے ہیں اس میں الخدمت فانڈیشن پاکستان ہے یا دیگر ادارے ہیں وہ اپنی استطاعت کے مطابق اس وقت فیلڈ میں پوری طرح سے موجود ہیں کام کر رہے ہیں اور اس میں جنوبی پنجاب میں بھی ہے سینٹ بلوچستان میں بھی ہے آج جو ہے جی بی میں بڑا خزر میں بڑا واقعہ ہوا ہے اس کو بھی آج ہماری ٹیم نے اور اسی طرح تے گلگل بلدستان کی جو ڈیساستر مینیجمنٹ اتارٹی ہے ہم نے مل کے اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے تو اس میں اس وقت تو پہلا مرحلہ ریسکیو کا ابھی تک چل رہا ہے کیونکہ جو ان ایکسیسیبل ایریاز تھے خصوصی طور سے بلوچستان میں وہ ایک ایشو ہے کیونکہ روڈ انفرسٹرکچر آل لیڈی ویک تھا اور اب جب جب پانی تھوڑا سا کہیں پر اگر لگتا ہے تو وہاں پر انلاقوں تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی تک ہنڈر پرسنٹ علاقے جو ہیں وہ ایکسیسیبل نہیں بنائے جا سکے تو یہ ایک بہت بڑا اس وقت ایشو ہے بلوچستان کا سن میں بھی ابھی ایک دو دن سے سباہی حقومت نے حرکتی ہے مجھے زیاد لانگو صاحب بھی میں چاہتا ہوں بلوچستان پہ آپ نے بات کی بلوچستان کے حوالے سے ان سے بات کر لیں کیونکہ آپ میرے صاحب شو میں ہیں ہم سن پہ بھی بات کریں گے ساؤت پنجاب پہ بھی اور کے پی کے میں بھی زیاد لانگو صاحب بہت شکریہ صرف وقت دینے کے لئے صرف مجھے بتائیے گا یہ بلوچستان کی تاریخ کے چند بڑے سہلابوں میں سے ایک سہلاب ہے مطلب اگر پچھلے ہم پچاس سال کی تاریخ اٹھاتے ہیں تو ایک بہت بڑا علمیہ ہے بلوچستان کے لئے مجھے بتائیے گا کتنا نقصان ہے ہم مختلف فگرز تو سن پا رہے ہیں مجھے بتائیے گا کس طرح کا نقصان ہے اور نمبرز کیا ہیں صرف اگر آپ کے پاس ہوں تو بلوچستان بارش کی پانی نظر ہو گئے سہلابی ریلے ہی ریلے ہیں زمینداری بلکل ختم ہو چکی ہے لوگوں کی دیاتوں کے دیات پانی میں دوب چکے ہیں بہن چکے ہیں یہاں جو ہے فیڈل گورن کی مدد کی سخت لوگوں کو ضرورت ہے اچھا سر یہ بتائیے گا ہم ابھی یہی بات کر رہے تھے شاید اقبال صاحب ہے جنرل سیکٹریل خدمت فاؤنڈیشن کے بڑا مشکل ہے بلوچستان میں ریسکیو آپریشن کرنا ہے کیونکہ ابھی فیز ہے جہاں ریلیف آپریشن ساتھ ساتھ چل رہا ہے وہاں ریسکیو پہ زیادہ فوکس ہے کہ لوگوں کو زیادہ زیادہ ریسکیو کیا جا سکے کیا بلوچستان حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ یہ جو ریلیف آپریشن ہے اور خاص طور پر جو ریسکیو آپریشن ہے جو چل رہا ہے آج کل اس میں اس کو ایگزیکیوٹ کر پائے سر الحمدللہ ابھی تک جتنے پانچ پیسہ ہیں ہم نے اپنے تمام وسائل استعمال کرتے ہوئے جتنے بھی ہمارے ڈی سیز نے لوگوں کے لیے ٹینٹس مانگے ہیں فوڈ آئیٹمز نان فوڈ آئیٹمز پورے کیے گئے ہیں لیکن بلوچستان کے وسائل بھی آپ کو پتہ ہے مہدود ہے ہمارے راستے کٹ گئے ہیں زمینی راستے جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ دشواری ہیں ہو رہے ہیں کیونکہ پورے پاکستان سے ہمیں جی بلکو ٹھیک ہے کاشف سالک صاحب میں ذرا آپ کی طرف آنا چاہوں گا سر کیا ہم اس کو کمپیر کر سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اکثر ہر سال میں نیوز ملتی ہے کہ چائنہ میں بڑا سیلاب آیا کافی نقصان ہوا ابھی کنٹکی یو ایس میں بھی سیلاب تھا جس نے کافی نقصان پہنچ آیا لیکن وہاں ہمیں نمبر بڑے کم ملتے ہیں سر کہ لوگوں کا مالی نقصان کم ہوتا ہے جانوں کا زیادہ کم ہوتا ہے پاکستان میں نمبر بڑھ جاتے ہیں تو کیا پاکستان کا سیلاب کی نویت یا نیچر دنیا کے باقی سیلابوں سے مختلف ہے کیا جی بہت شکریہ نان حضرت صاحب آپ نے مجھے لیا بات کرنے کے موقع دیا میرا یہ خیال ہے کہ جو ہم بیسیکلی فیل ہو گئے ہیں پریڈٹ کرنے میں کہ منسون جو اپنا پیٹرن بہت تیزی سے چینج کر رہا ہے اس کو پریڈکٹ کرنے میں خاص طور پر ہمارے جو ادارے ہیں پاکستان میٹرالوجیگل ڈپارٹمنٹ یا فلڈ فور کاسٹنگ وہ ادارے جو ہے فور سی کرنا اس کو وہ کر نہیں سکے اس کے ایگزمپل میں دوں گا کہ مارچ کے اندر آپ کا جو ہے موسمی بہار ختم ہو گیا تھا اور ہیٹ ویف جو ہے وہ بہت زیادہ کہتے ہیں تھی اس کی وجہ سے ایک بہت لو پریشر ڈویلپ ہو رہا تھا میری آواز آرہی آپ کو سر آرہی آپ کی آواز بولیے پلیز جی تو وہ ایکچولی پریڈکٹ کر رہا تھا کہ ایک بہت سخت قسم کا منسون موسم آنے والا ہے بارشیں ہونے والی ہیں لیکن کیونکہ ہمارے بہت سارے ادارے جو ہیں وہ ان کو تریڈیشنلی وہ ہسٹوریکلی وہ دیکھتے تھے کہ وہ آپ کے ایسٹرن سائیڈ پہ اور ویسٹرن سائیڈ پہ صرف تھی لیکن اس دفعہ منسون نے اپنا پیٹرن اسی طرح چینج کیا ہے جس طرح دوزار دس میں کیا بڑی معذرت کے ساتھ ای نو ای نو کہ آپ میٹرالوجیسٹ ہیں یا نہیں ہیں بٹ جو ایک چیزیں ہم میٹرالوجی کو سامنے ہوئے رکھتے ہیں تو وہ تو سیٹلائٹ ایمیجز ہیں وہ تو ایزیلی پریڈکٹ بھی ہو سکتے ہیں بیفور ٹائم بتایا بھی جا سکتا ہے یہ کہہ دینا کہ انہوں نے پریڈکٹ نہیں کیا ای تنگ یہ تھوڑا سا انفیر ہو جائے گا پریڈکٹ شاید ہو گیا تھا بٹ نہ ہمارا انفرسٹرکچر تھا نہ ہمارے پاس ایک سسٹم تھا کہ ہم اس پریڈکٹشن کو کیلکولیٹ کر کے اس لاؤس کو بچا پاسے تھے سر روک سکتے ہیں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں بیسیکلی وہ جو پریڈکٹشن تھی وہ اس لیول کی نہیں تھی جس لیول کی یہ جو منسون ہوا ہے جو بارشیں ہوئی ہیں کہ ابابو ایوریج بات کی گئی تھی پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ ابابو بارشیں ہوں گی لیکن یہ بارشیں تو بہت زیادہ بہت پانس کیوں نہ بلکہ اس سے بھی زیادہ جو بارشیں ہوئی ہیں اور پھر جو یہ منسون نے بسیکلی نئے ایریاز کو ایڈنٹیفائی کیا ہے جو ٹریڈیشنری یہ اس کے اندر نہیں آتے تھے جو آپ کے سنٹر پنجاب میں یہ اپر ایریاز کے اندر منسون بارشیں زیادہ ہوتی تھی یا ہمالیا ریجن میں ہوتی تھی تو یہ جو بلوچستان کو نئے ایریاز کو لیا ہے تو اس میں پرابلم یہ ہوا کہ ہمارے جو ادارے ہیں خاص بلوچستان کے ان کو یہ انسٹیوشنل مموری نہیں تھی کہ کیسے اس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے اتنی بارش کو اس کے فلرڈز کو فریش فلرڈز کو جو اور کتنے لوگ کتنے ولوریبل ہیں ان کو کیسے ریسکیو کیا جائے گا کیسے اس کو ان کے لائف سٹوک جیسے آپ نے فیگرز بتائیں کہ پانچ لاکھ لائف سٹوک تو بلوچستان میں ختم ہو گئے تو یہ جو ریسکیو ہے اور جو پریونشن ہے کہ وہ لوگوں کی لائیولی ہوت کو بچائے جائے لوگوں کی لائف کو بچائے جائے اس کی پرپریشن جو ہے انسٹیوشنل لیول پہ بلوچستان میں اور سین کے ایریاز میں وہ پرپریشن نہیں تھی جو جتنی ہونی چاہیے تھی اور وہی آپ پھر دیکھ رہے ہیں کہ جو اتنی مزریبل اور اتنی خطرناک اور اتنی پریشان خون جو ویڈیوز آپ فوٹوز آپ کو آ رہی ہیں اس لیے اس کی پرپریشن نہیں تھی بلکل صحیح شاہد اکبال صاحب بڑا امپورنٹ پوائنٹ ہے جو کازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرپر ایک تو پریڈکٹ نہیں کر پایا پھر جب پریڈکٹ کیا ہمارے پاس وہ انفرسٹرکچر نہیں ہے وہ سسٹم نہیں ہے کہ ہم قبل از وقت چیزوں کو اور بڑے نقصان کو روک سکیں لوگوں کو وہاں سے نکال سکیں باہر نکال سکیں ان کے جو اساسیں ہیں ان کا جو مال موویشی ہیں ان کا ایگری کلچر اس کو کسی طرح پروڈکٹ کیا جا سکے مجھے بتائیے کہ جب اس طرح کی ہنکامی صورتحال آ جاتی ہے اور خاص طور پر پاکستان کے ان ایریاز میں ہیں جہاں سنگلاک پہاڑ ہیں روڈ نیٹورک نہیں ہے جساں لانگو صاحب بات کر رہے ہیں یہ صرف بلوچستان میں نہیں ہے سر کے پی کے میں بھی کچھ ایسا ہے ساؤتھ منجاب میں بھی ایک انڈرس آئی وی کے علاوہ کوئی بڑا لنک روڈ نہیں وہاں پہ نکلتا تو آپ لوگ فلاہی تنظیمیں پھر کیسے علاقوں کو ایڈنٹیفائی کرتی ہیں سپیشلی جب ریسکیو آپریشن کا ٹائم ہوتا ہے سر دیکھیں میں تھوڑا سا ایک تو کاشر صاحب کی ایک بات میں تھوڑا سا اس سے ہلکا سا اختلاف کروں گا اور آپ کی بات میں اس میں دیکھیں ایک وزن ہے دوہزار دس کے فلڈ میں بھی میں نے کام کیا ہے اس وقت میں کے پی کے کو ٹیک کیئر کرتا تھا اور اس کے بعد میں نے ایک ریسرچ پیپر بھی دوہزار دس کے فلڈ پہ لکھا ہے میرا ایک ایم ایس سی ڈیولپمنٹ سٹیڈی میں تھی تو اس میں میرا ایک پیشن بھی ہے دیکھیں جو ایشو ہے نا وہ پریڈکشنز میں تو بہرحال موجود ہوتا ہے لیکن ہماری پریپیرڈنس نہیں ہے یعنی میں نے تقریبا پچھلے مجھے بیس سال ہو گئے اس ایکٹر کے اندر دوہزار دو تین چار پانچ چھے ان سب میں سے علاب آئے سات آٹھ میں آپ کا آئی ڈی پیس کا کرائسز ہوا دوہزار پانچ میں آپ کا اردکو ایک آیا دوہزار دس میں آپ کے گریٹ فلڈز آئے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پریپیرڈنس کوئی نہیں ہوتی ہے اداروں کی کوارڈینیشن ہوتی نہیں ہے دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے یہ ایک سٹیٹ لیول ریسپونس کے متقاضی ہے یہ بلوزستان حکومت کی کیپیسٹری میں نہیں ہے یہ سندھ حکومت کی کیپیسٹری میں نہیں ہے یہ جو تیاری ہے سٹیک ہولڈرز کی یہ بدقسمتی سے ہمیں نظر نہیں آتی تب میں آؤں گا آپ کی بات پر کے رفاہی میں تھوڑا سا اس میں ایک اور چیز بھی آئیڈ کرنا چاہوں گا بگوز آپ نے اس پر ریسرچ کیا کچھ پیپرز بھی لیکن سر پرابلم یہ ہے کہ جیسے دوزر پانچ میں زلزل آیا تھا تو تب ہم نے اس دوران تو بڑا کام کیا بڑے امیٹیو نظر آیا ہے متحرک نظر آیا ہے قومی جذبہ جس کو ہمیشہ بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے یہ قومی جذبہ بھی سو جاتا ہے اس واقعے کے بعد اور پھر جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی کہیں سیاستوں میں مصروف ہو جاتے ہیں بلکل آفت کے بعد ہم ہمیں جو کام کرنا ہے جس سسٹم کی بات آپ کر رہے ہیں جس انفرسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں وہ نہیں ہم بیلڈ کر پاتے سر بلکل ایگزیکٹلی میں سر میں یہی بات میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی گزر جائے گا اس کے بعد ہم یہ کہیں گے دیکھیں میں آج آپ کو آج صبح کی سٹوری سناتا ہوں اس وقت تمام صبح حکومتوں نے ٹینٹ کے جو بڑی کمپنیاں ہیں سب کو آٹھ آٹھ دس دس لاکھ کا آرڈر پلیس کیا ہے دیکھیں ہماری پریڈکشنز کہاں ہیں ہمارے ویئر آوسز کہاں ہیں پی ڈی ایم ایز ڈی ڈی ایم ایز دیکھیں اس میں کوارڈینیشن نہیں اور برکس مدی سے دیکھیں آپ کا جس ٹائر نے یہ ایمپلیمنٹ کرنا ہے بلدیاتی نظام ہے ہی نہیں انہوں نہیں تو نیچے لوگوں کو اپنے ٹیک کیر کرنا تھا دیکھیں رفاعی ادارے اس ویکیوم کو یوٹلائز کر رہے ہیں جو آپ نے ابھی سوال کیا میں اس کی طرف آتا ہوں کہ رفاعی اداروں کا الخدمت فاؤنڈیشن جیسے ادارے کی ہمارے پاس جو سب سے بڑی سٹرنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوکل اور ڈومیسٹک سطح پر موجود ہیں ہمیں یعنی روڈ انفرسٹرکچر ہو نہ ہو ہمارا والنٹیر وہاں موجود ہیں وہ موبلائز ہوتا ہے اس کو رسی میسر آتی ہے اس سے کام لیتا ہے اس کو چارپائی میسر آتی ہے اس سے کام لیتا ہے اس کے گھر میں کوئی چیز ہوتی ہے وہ پکا لیتا ہے جب تک کہ باقی جو ہماری نیشنل جو ریجنل ٹیمیں ہیں وہ متارک نہیں ہوتی تو یہ ایک سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے یہ ہمیں بھی حاصل ہے اور دیگر ادارے بھی کام کر رہے ہیں جو خوراک پہنچا رہے ہیں تو الخدمت فاؤنڈیشن جیسے اداروں کو تو یہ ایک اللہ تعالی کی نعمت ہے کہ ہمارے پاس اس ملک میں ایک بڑا سر آپ کے پاس ایک بڑا نیٹ ورک ہے بلوچستان بڑا اس وقت نہ کرٹیکل سیچویشن سے گزر رہا ہے لانگو صاحب لوگ امداد کے منتصر ہیں میں قطعا اس وقت تنقید نہیں کرنا چاہوں گا بے گا یہ بڑا ایک کرٹیکل ٹائم ہے ہم سب کو تنقید سے ہٹ کے ذرا کریٹیف پہلو کی طرف آنا ہے تاکہ ہم لوگوں کو ریسکیو کر سکیں لیکن سر یہ بڑا مشکل ہے جیسے شاید صاحب فرما رہے ہیں کہ اتنے بڑے صوبے کے اندر انفرسٹرکچر بھی نہیں اور آپ خود بھی اس کو انڈورز کر رہے ہیں آپ کیسے بلوچستان حکومت یہ جو ریسکیو آپریشن جو ہے وہ مکمل کر پائے گی سر اس ساری صورتحال میں کم سوشل میڈیا پہ دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں لوگ تو منتظر ہیں کہ ان کو ریلیف تو خیر دور کی بات کم از کم ریسکیو کر لیا جائے سر دیکھیں صوبائی حکومت لوگوں کو خوراک کی بھی ضرورت ہے لوگوں کو رلیف کی بھی ضرورت ہے اس ٹیم جس کو جتنی مدد مل سکتے ہیں ہر قسم کی ضرورت ہے یہاں ہیلٹ کی مدیسنز کی ضرورت ہے یہاں ہر قسم کی چیزوں کی کھلت ہے دیکھیں صوبائی حکومت عزیز صاحب یہ بتانے جائے گا شاید صاحب اور کاشف صاحب نے جو کیونکہ ہم نے اس لئے غیر سیاسی لوگ بٹھائے تاکہ فلاہی تنظیمیوں جو نمبرز ہیں اس پہ ہم بات کر سکیں یہ بتائیے کہ سر دونر اجنسیز جو امداد کرنا چاہتی ہیں فلاہی تنظیمیں یا وفاقی حکومت افکورس آپ ان سے بھی منتظر ہوں گے کسی نہ کسی ریلیف کے یا امداد کے بھی بلوشتان کی حکومت کیا چاہتی ہے کہ فلاہی تنظیمیں دونر اجنسیز کس طرح آ کر بلوشتان کی حکومت کی ہیلپ کر سکتی ہیں سر دیکھیں اس طرح فیڈر کورومنٹ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ انٹرنیشنل ڈونرز کانفرنس بلایا جائے گا ظاہرہ جب فیڈر کورومنٹ بلا رہی ہے بلوشتان کے والے سے تو ہمیں الک سے بلانی کی ضرورت نہیں ہے ہم بھی اس کا حصہ بنیں گے تو وہاں ایک بہت بڑا ڈونر کانفرنس ہوگا انشاءاللہ بلوشتان کاشیف صالک صاحب لانگو صاحب میرے ساتھ بریک کے بعد بھی ہوں گے میں کاشیف صالک صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا سر جو نمبرز ہم لوگ کوڈ کر رہے ہیں پرنٹ میڈیا کے اندر سوشل میڈیا کے اندر ٹی وی سکرینز کے اندر میں نے بھی کوڈ کر دیا فوڈ اگری کلچر ارگنزیشن آف یونیٹی سٹیٹس کے میرے پاس یونیٹی نیشن کے میرے پاس پڑے تھے پھر میرے پاس انڈی ایم اے کے بھی فگرز آگئے تو یہ سارے فگر تقریباً ایک جیسے ہی ہیں ایک دس پنہ دو تین پرسنٹ کا فرق ہے سرینڈ میں یہ سٹیٹس کس حد تک درست ہیں سر میرے خیال میں تو جیسے یہ سٹیٹس تو ابھی گرو کریں گے مطبع یہ یہ اتنے ریلائیبل نہیں ہے اور نہ ابھی کوئی اتنے ریلائیبل سٹیٹس جو ہے وہ جنریٹ کر سکتا ہے میرے خیال میں اور میرے خیال میں جس طرح کے بلوجستان میں فرس ٹائم جو کہ انسان کی جو یاداشت ہے اس حساب سے جو جتنا میسیف فلڈ آیا ہے اور وہ جو انپیپیرڈنس تھی وہ اس کی بنیاد پہ میرے خیال میں یہ نمبر تین چار گناہ تو مزید بڑھ جائیں گے اللہ نہ کرے کہ یہ انسانی جانوں کے بارے میں ہو لیکن لائف سٹاک اور جو کراپ کو ڈیمیج ہوا ہے وہ تو میسیف ہے وہ تو ٹوئنٹی ٹین کے فلڈ سے بھی اوپر چلا جائے گا میرے خیال بلکل صحیح اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حضور مانوں کے ایک بریک ہے ناظرین بریک کے بعد ایک صورت پہ بات کریں گے جو موجودہ صورتحال ہے خاص طور پہ سحلاب کو لے کے اور ریسکیو آپریشن کے جو ضرورت ہے اس وقت پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین زیادہ لانگو صاحب ایک تو میں صرف دو سوال پوچھوں گا تھا کیا آپ یور ویزی آئی نو سر ایک تو انفرسکسر تھا نہیں بلوشتان کے اندر ہے بھی نہیں جیسے شاید صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا اور جو تھا تھوڑا بہت ڈیمز بنائے گئے بنائے گئے تھے ریٹیننگز وال بنائے گئی تھی ریزروائر تھے وارٹ ریزروائر سکا تمام بہہ گئے سر اس کی کیا وجہ ہے کیوں ناکام ہوا آپ کا سارا سستان دیکھیں یہ بلوشتان کے ڈیمز کے حوالے سے بہت غلط ریپورٹنگ کی گئی کہ بلوشتان کتنے ڈیم ٹوٹ گئے ہیں اور اس ڈیم میں درارے آگئے ہیں اس پر وزیر اللہ صاحب نے سپیشل ایکشن دیا سی ایم ایٹی کے حوالے کیا ہم سب وزرز پر گئے ہمارے ڈیمز تمام انٹیک تھے اتنا بڑا سہلاب آیا ہے کچھ ڈیمو میں ضرور کچھ نہ کچھ فالٹ آیا ہو بہت بڑا سہلاب تھا لیکن الحمدللہ ہمارے ڈیم انٹیکٹ ہیں اور کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ ہمارے ڈیم ٹوٹ گئے ہیں یا ڈیمو سے لوگوں کو نقصان پہنچا ہے کچھ ڈیمو اتنی بڑی برسات میں کچھ ڈیمو پر ضرور اثر پڑا ہے باقی ہم الحمدللہ ہمارے ڈیمو کی اکثریت انٹیکٹ ہے اور کابلے کام کر رہی ہیں سرہاں کے ریسکیو آپریشن اور ریلیف کی ضرورت ہے بلوچستان کے سہلاب متاثرین کو سر پاک فوج ہمارے تمام پورسز گورنمنٹ ریسکیو میں لگے ہوئے ہیں اور گزشتہ دن وزیر اعلیٰ صاحب میں تمام ڈسٹرکس کے لیے فنڈز بھی ریلیز کیے تاکہ وہاں مقامی طور پر وہاں لوگوں کی مدد کر سکے تو جتنی بھی صبح حکومت کی ساتھ میں ہے وہ اپنی لوگوں کی مدد کر رہی ہے بلکل صاحب بہت شکریہ شاد اقبال صاحب سر یہ بتائیے گا کہ فوری طور پر فلاہی تنظیمیں جو ہیں وہ کس طرح لوگوں کو ریسکیو کر رہی ہیں اور کس طرح کا ریلیف ضرورت ہے بورے پاکستان میں آپ کا نیٹورک کام کر رہا ہے تو جو آپ کو ریپورٹس آج کل کی مل رہی ہیں سر اس میں بتائیے گا کہ کیا کیا چیزیں لوگوں کو ضرورت ہیں لوگوں کو امداد کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں سر دیکھیں سب سے بڑی ضرورت تو یہ ہے کہ ایک تو لوگ اس کو ایک بڑی آفت سمجھے یعنی ایک بڑا ڈیزاستر سمجھے میرا حیال ہے سب سے بڑی ضرورت تو اس وقت یہ ہے دوہزار پانچ یا دوہزار دس کا جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں اس میں قوم نے رسپونس دیا تھا یعنی قوم آگے بڑی تھی لوگوں نے جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ایک اپنی ڈونیشنز دی تھی بلکہ کنٹریبیوٹ کیا تھا لوگ وہاں پہنچے تھے بدقسمت ہی ایک تو ملک میں جو سیاسی ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ توجہ حاصل نہیں کر سکا لیکن میرا خیال ہے یہ رائٹ ٹائم ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کی سیویرٹی کو سمجھیں اور اپنے جو بائی بہنیں ہیں جو مصیبت میں ہیں ان کے لیے آگے آئیں ریسکیو تو ظاہر مقامی سطح پر ہی ہو رہا ہے جہاں جس طرح ممکن ہو حکومت کے لیے ان ڈی ایم ایس کے لیے اور ہمارے لیے لیکن دیکھیں اس میں راشن پکا پکایا کانا ایک بہت بڑی ضرورت ہے جو اگلے پندرہ سے بیس دن آپ کو پتائے رہے گا جب تک لوگ کئی سیٹل نہیں ہو جاتے اس کے علاوہ ہم نے خود سے خیموں کی اور تارپال یہ ایک بہت بڑی نیڈ ہے تاکہ لوگوں کو کوئی نہ کوئی چط میسر آئے وہ کوئی اپنے یعنی بچوں کو بلکہ ٹھیک ہے میں شاید صاحب بیلسٹر صاحب صاحب ہیں پاکستان طریقہ انصاف سے کے پی کے سے بیلسٹر صاحب صاحب ایک تو کے پی کے میں بھی صورتحال اب ذرا گھمیر ہوتی جا رہی ہے نوشہرہ کو بھی خالی کرانے کا کہہ دیا کہہ دیا آج رات میں ہی ذرا بتائیے گا کرنٹ سیچویشن کیا ہے اور گورنمنٹ کیا اقدامات کر رہی ہے سر کے پی کے کی جی اس وقت نوشہرہ سے کیونکہ سیلابی ریلہ گزرنے کی اطلاعات ہیں کچھ دیر میں تو اس وجہ کے شہر کو اور خاص طور پہ دریاء کے قریبی عبادی ان کو خالی کرنے کا موقع وہ حکم دیا گیا ہے بلکہ صبح سے ہی یہ اطلاعات کی کہ لوگوں کو یہاں سے نکلنا چاہیے اور کچھ لوگ نکل مکانی بھی کر گئے تو نوشہرہ میں بھی سیچویشن امرجنسی کی ہے الیٹ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ سوات اور دیر کا جو علاقہ ہے وہاں پر جو پہاڑی ندیاں اور نالے ہیں ان میں کافی پانی آیا ہوا ہے وہاں پہ بھی اسی طرح کی کیفیت ہے کچھ مکانات کو اور بیڈنگز کو جو دریاء کے بہت قریب ان کو نقصان بھی پہنچا ہے تو چونکہ ایک انپرسیڈنٹڈ لیول کی پلڈنگ آئی ہے بارشیں بھی بہت زیادہ ہوئیں ہیں گلاف سینومینا جو گریشیرز کا پگلنا ہے اس نے بھی کافی اس میں کنٹریبیٹ کیا ہے تو بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریلہ گزر جائے گا تو معاملات کافی حد تک قابو میں آ جائیں گے لیکن بہرحال نقصان ہوا ہے اور اس نقصان کا بھی تخمینہ بھی لگایا جا رہا ہے لوگوں کو ہیلپی دی جا رہی ہے اور آج ہی ہی تقریبا بہت سے سب ایک چیز اور بھی کیونکہ بہت سارے لوگ جو ریسکیو آپریشن کر رہے ہیں ریلیف کا آپریشن کر رہے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ سیچویشن is very alarming جو نمبر ڈیم میں ہمیں دے رہا ہے وہ بھی یہ نمبر جب ہم نمبر کو دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ سیچویشن بہت اس وقت جو ہے بڑی alarming ہے پاکستان کے اندر تو ایک political consensus کی ضرورت ہے جو کہ of course اب نے political activities بند کر دیا لیکن ہر کوئی جو political party ہے وہ اپنے اپنے طور پر لگے ہوئے ہیں سو بھی اپنے طور پر لگے ہوئے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی پنجاب میں بھی حکومت ہے کے پی کے میں بھی حکومت ہے تو یہ ایک political consensus کی ضرورت ہے جو کہ نظر نہیں آرہا ہے دیکھیں political consensus اس تو خیر ہماری ستر سالہ تاریخ میں کبھی بھی نہیں آیا اس لئے اس توفان میں کوئی امید رکھ رہا ہے کہ آج 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 آئے گا تو میں خال میں غلط امید ہے لیکن ایک بات ہے کہ جہاں تک انسانی ہمدردی اور وہ قومی حب الوطنی کے تقاضوں کا تعلق ہے تو خیبر پختون خواہ نے تو چند دن پہلے چونتیس ٹرکوں کے قریبے امدازی سامان بلوچستان بجوایا ہے ہم نے ٹرین کے ذریعے بھی جوایا ہے جو ہاں ڈیلیوری بھی ہو چکا ہے اور دیگر سوگوں کے لئے بھی ہم نے آفر کی ہے کہ امدازی سامان کی کھیپ ہم وہاں پہنچائیں گے لیکن چونکہ اس وقت مواصلاتی جو رابطے ہیں اور گوگی ڈسٹرب ہیں اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ ریلہ گزرے گا اس کے بعد انشاءاللہ ہم باقی سوگوں کی سند کی اور بلوچستان کی ہلپ بھی کریں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے سوگے کو اس وقت فوکس کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ امدازی سامان یہاں پہ بھی ڈسٹربیوٹ کیا جا رہا ہے ان طبعہ دلوں میں جو آپ پہ زدہ قرار دیے گئے ہیں تو لیکن وہی بات ہے کہ بارشیں رکیں گی اور یہ ریلہ جو ہے یہ جو پانی کی سطح ہے اس میں کوئی کمی آئی گی تو اس کے بعد ہی کوئی کلئر سٹریٹیجی جو ہے وہ اور سیٹیویشن سامنے آئی گی ایک چیز اور بھی کلئر کیجئے گا کے پی کے میں بیشتر وہ علاقے شامل ہیں جہاں مختلف قسم کے تورسٹ جو ہیں مختلف شہروں سے بھی وہاں موجود تھے اور سٹیل دیر ایڈ دیٹ پلیس جہاں پہ سلاب آیا ہوا ہے تو ان کے لئے کوئی سپیسیفکلی الگ سے پلان ہے ان کو ریسکیو کرنے کا سر بلکہ ریسکیو تو کیے جا رہے ہیں بلکہ آج ہی کے پی کے وزیر علا محمود خان صاحب نے ابھی اعلان کیا ہے آج ہی کہا ہے انہوں نے بلکہ تمام ڈپٹے کمیشنرز کو کہا ہے کہ ان کے پاس جو ہیلیکاپٹرز ہیں اگر ان کی جہاں پہ ضرورت ہو ریسکیو کے لئے تو وہ بھی ان کے ڈسپوزل پہ دیئے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نڈی ایم اے ساری پی ڈی ایم اے ون ون ٹو ٹو جو سیول ڈیفنس ہے زلین تیزامیہ ہے سب کے سب اس وقت بہت ہنگامی بنیادوں پر انہی لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں جو اس وقت سہلاپ کی زد میں ہیں یا پسے ہوئے ہیں مین فوکس انہی پہ ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کناروں پر آباد لوگ ہیں ان کو بھی وہاں سے ہٹانے کے لئے اقدامات کیے جا رہے ہیں کچھ لوگوں کو کافی حد تک ہٹا بھی دیا گیا ہے لیکن پھر بھی بدقسمتی سے بعض لوگ خطرے کے باوجود اور اعلانات کے باوجود احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس وجہ سے اس حوالے سے بے اقامات کیے جا رہے ہیں پولیس اور آرمی بھی آپریشنز میں احسا لے رہی ہے میں سوائے تو بہت بڑی بنیادوں پر اور بہت ہی ہنگامی بنیادوں پر میگا لیول پر یہ سمان اقدامات ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ جو بھی ممکن ہو سکے گا ان حالات میں ہم عوام کو ریلیف پہنچا رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بیسر صاحب صاحب وقت دینے کے لیے کاشر صاحب آور ٹو یو سر یہ بتائیے کہ بڑی ضرورت ہوتی ہے جیسے جہتی کی بات کرتے ہیں وہ تمام سٹیک ہولڈرز جو اس وقت ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں وہ صوبائی حکومتے ہیں وہ فاقی حکومتے ہیں وہ فوج ہے سیول ڈیفنس ہے ریسکیو ہے فلاہی تنظیمیں ہیں اگر کوئی اپنے طور پہ کمیونٹی کسی خاص ایریے میں ریسکیو یو ریلیف آپریشن کر رہی ہے ان کے کارڈینیشن کی بڑی ضرورت ہوتی ہے سر وہ کارڈینیشن کتنی امپورٹنٹ ہے اور کیا وہ اس طرح کی کارڈینیشن پاکستان کے اندر نظر آتی ہے کیونکہ بیسر صاحب نے بات کہی کہ ہماری تاریخ میں جو یکجہتی ہے ایسے معاملے پہ وہ کم ہی نظر آتی ہے سر جی بہت شکریہ ای ٹھنگ میں نے یکجہتی تو آپ کو ہر دفعہ نظر آئی آپ کو دوزار پانچ میں جب ارت کوئک آیا اس میں آپ کو نظر آئی پھر دوزار دس میں بہت اچھی طرح آپ کو نظر آئی اور آپ نے دیکھا کہ کیسی ریلیف اور ریسکیو ہوئیں اور اب میں جب دیکھ رہا ہوں سیبل سسائٹی میں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ممنٹم ڈیویلپ ہو رہا ہے افکورس یہ لیٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کی مختی وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی پولیٹیکل وجوہات بھی ہو سکتی ہیں انفارمیشن کا فلو ہے اس کی بھی شورٹی جو سکتی ہے میڈیا کا فوکس اس کی بھی شورٹی جو سکتی ہے کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے لیکن ممنٹم بن رہا ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کے مختلف شہروں میں اور مختلف جگوں پہ جو جیسے کہ ابھی مختلف رفاہی اداریں ہیں ان کا جو ممنٹم میں وہ بنتا جا رہا ہے لیکن کارڈینیشن کا ایشو جو ہے انسٹیوشنز میں ہمیشہ سے ویک رہا ہے اگر آپ کے فلٹ وارننگ آ گئی ہے اور وہ فلٹ وارننگ جو ہے آپ کی پی ڈی اے میں اور دوسرے اداروں تک پہنچ رہی پہنچ نہیں ہے تو اس میں بہت ڈیلے ہے اور پھر اس کی وہ پیپیڈنیس کی تو اور ایشو ہیں لیکن یہ جو انفرمیشن فلو ہے یہ بھی ہے اور جیسے انفرمیشن کولیکٹ ہوتی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ انفرمیشن کانسی کولیکٹ ہوئی ہے وہ کیسے ڈیسیمنیٹ ہوگی اور کون کس کو ریسپونسیبل تیگ کرے گا یہ یہ کوڈز جو ہیں آہ آداروں میں جو ڈیوٹیز ہیں یا وہ ایک کوڈ بک ہے وہ بالکل کوئی ڈیویلپ نہیں ہے کہ کب کوئی پرابلم آئے گا ہے تو کیسے ریلیف دیں گا شاید صاحب آن گراؤنڈ فیلڈ میں کام بھی کر رہے ہوتے ہیں شاید اس پہ بتائی گا کہ کیسے کوڈینیٹ کرتے ہیں آپ لوگ اور کیا واقعی سب آن بورڈ ہوتے ہیں اگر ہوتے ہیں تو کیسے طرح ہوتے ہیں اور اگر نہیں ہوتے تو کیوں نہیں ہوتے سر دیکھیں یعنی جب آہ 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 آپ بہتر سمجھتے ہیں آہ کاشر صاحب کو بتا ہے کہ اوچا کا ایک نظام جو ہے نا یعنی جو یو این کا ادارہ ہے جس کو یو این اوچا یا یو نوشا کہتے ہیں وہ ہمیشہ ایکٹیو ہوتا ہے جب بھی کوئی بڑا ڈیزاستر آتا ہے اور وہ کوارڈینیشن کی میٹنگز کرتا ہے اس میں تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں یہ آتے رہتے ہیں اور آہ اس میں اپنا اپنا انپورٹ جو ہیں نا وہ بھی دیتے ہیں تو یہ تو ان کی ایک ایفٹ ہوتی ہے بارہ لب تک ہم میں ہمیں فیلڈ میں نظر نہیں آئی اس کی بہت سی ریزن دو سکتی ہیں بلوچستان میں تو یہ ریزن ہو سکتی ہے کہ وہاں سیکیورٹی کے ایشیوز الگ سے ایک مسئلہ ہے اور بلوچ بیلڈ کے اندر اور ان چیزوں میں بارہ لی ہے ایک الگ ایشو ہے لیکن آپ نے جو بات کی تھے کہ کوارڈینیشن اس لیے نہیں ہوتی کہ سٹیک ہولڈرز لیکن ہم ایک سٹیک ہولڈر ہیں آج تک ہمیں کسی نے نہیں کہا یا ایکس وائی زیڈ کو کہ جی آپ آئیں پچھلے سے ہم نے کیا سیکھا اس کو ہم کیسے ایمپلیمنٹ کریں ایمپلیمنٹیشن اصل ایشو ہے میں تو یہاں تک کہتا ہوں انڈیے میں کا ایک بنا ہوا ہے یہ جو ہم نے بھی بات کی کلائمٹ چینج کا ابھی دوہزار بائیس میں نیا ایکٹ آیا ہے نئی پالیسی آئی ہے لیکن ان پالیسیوں پر عمل درامت جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیپیسٹری بیلڈنگ کا بھی ہے کہ ہماری کیپیسٹری نیچے بیلڈ نہیں ہوئی ڈسٹرک مینجمنٹ کی بھی اور پھر جو بلدیاتی نمائندوں کا بھی ایک بہت مفید کردار ہوتا ہے دنیا بھر میں ایسے ڈیزاسترز کو یعنی کنٹرول کرنے میں بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک بریک کا وقت ہے آرسلہ صاحب آپ کا بھی شکریہ اور کاشف صالق صاحب آپ کا بھی شکریہ بریک کے بعد ہم ساؤت پنجاب میں زلہ راجنپور اور ڈی جی خان میں جو تباہ کاری ہے اس پر بات کریں گے نادی ویلکم بیک اور ساؤت پنجاب میں زلہ راجنپور تقریباً تینوں تحصیلیں سلاب سے شدید متاثر ہوئی ہیں پورا واش آؤٹ ہو گیا اور یہ جو ساؤت پنجاب میں سلاب آیا خاص طور پر ڈی جی خان کی تحصیلوں میں توسہ ڈی جی خان کی تحصیلیں اور راجنپور کا پورا زلہ یہ کوہ سلمان کے جو پہاڑ تھے ان میں جو نالے ہیں وہ ان کو ٹارنٹس بولا جاتا ہے بڑی تیزی سے پانی جو ہے وہ نیچے کی طرف فلو کرتا ہے اور اس کی سپیڈ مور دن ہنڈرڈ کلومیٹرز پر آر ہوتی ہے اور وہ واش آؤٹ کر دیتا ہے پورے کے پورے گاؤں اور پورے کے پورے جو فصلیں ہوتی ہیں ان کو واش آؤٹ کر دیتا ہے بڑی مزریبل صورتحال ہے اس وقت ساؤت پنجاب کے دو تین ازلاق کے اندر خاص طور پر راجنپور تقریبا کمپلیٹ ہے تو راجنپور سے ہیں ممبر پروینشل اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے سردار فاروق عمال اللہ دریسک صاحب سردار صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سردار صاحب پنجاب کے تو بہت وارث ہیں ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنی وراست کا دعویٰ کرتی ہے پنجاب کے ظلہ راجنپور میں جہاں سے آپ ایم پی اے بھی ہیں اس کی عوام سلاب کی وجہ سے لا وارث ہے سوشل میڈیا پر بہت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی مزریبل صورتحال ہے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی قدرتی آفت ہے یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی یہ اللہ تعالیٰ ایک کی طرف سے یہ جو ہوا ہے یہ اتنی شدید قسم کی بارشیں ہوئی ہیں اور یہ ریکارڈ بارشیں آج تک اتنی میں نہیں ہوئی پنجاب کی یا ہمارے ذیلہ راجنپور کی جتنی بھی ہل ٹارنٹس کا جو ریکارڈ ہے جتنی بھی ان کی فگرز جو ہے اپنا پریویس تو یہ سب کے ریکارڈ دوہزار بائیس میں یہ جو ہے ریکارڈ جو ہے سب یہ تریکس ہوئے جی اس سال تو بس اب اللہ تعالیٰ ہی اس آفت سے ہم سب کو نجات دلائے اور ہماری عوام کیوں پر اللہ تعالیٰ رہن فرمائے کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے ہی ہم دعا کوئے سربا سجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آفت سے نجات دلائے حضرت سر یہ بتائے گا راجنپور کا کون کون سا ایریا ہے جو متاثر ہوا ہے اور نقصان کی نویت کیا ہے ذیلہ راجنپور کی تین تحصیلیں ہیں جامپور راجنپور رجحان تو یہ تقریباً آل موہتینوں تحصیلیں جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئی ہوئی ہیں تو راجنپور جو ہے وہ ہے اس کا سینٹر پلیس بھی ہے تو راجنپور میں بھی کافی نقصہان ہوا ہے رجحان میں بھی کافی نقصہان ہوا ہے جامپور میں بھی کافی نقصہان ہوا ہے فازلپور ہماری ہے جی مرسپل کمیٹی ہے وہ قریباً جو ہے 50% زیادہ وہ بھی ڈوبی ہوئی ہے ابھی تک بھی وہاں پر پانی ہے کہیں چھے پود کہیں وہ کہیں تین پود تو اس کے علاوہ دشارت میں جی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے تو جانی تو اتنا اللہ نے اکرم کی ہے جی وہ بھی کیجولٹیز ہوئی ہیں جانی بھی جو یہاں پر جو ہمیں جو بتا رہے ہیں کہ چھے سے ساتھ جو کیولٹیز ہوئی ہیں جو راجنپور کے اندر تو اس کے علاوہ جو ہے اپنے لائف سٹاک کا وہ بھی کافی نقصہان ہوا ہے لوگوں کی فصلات کا تو بہت بہت زیادہ نقصہ ہوئی فصلات کا سر یہ بتائیے گا بلوشتان اور سندھ کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کے مقابلے میں تو راجنپور جو ہے وہ ایکسیسبل ایریا ہے اتنا مشکل ایریا نہیں ہے ٹوپوگرافی بڑی آسان سی ہے وہاں تو لوگوں کو جلدی ریسکیو ملنا چاہیے تھا پر سوشل میڈیا پر جو چیزیں آ رہی ہیں وہ زیادہ تر ساؤت پنجاب کے لوگ ہیں وجہ کیا ہے کہ بلوشتان اور سندھ تو سمجھ جاتا ہے بلوشتان کا یہ پنجاب میں راجنپور میں لوگوں کو ریسکیو کیوں نہیں کیا جا سکا سر آپ کی بات میں اتفاق کروں گا یہ جو ہے ہل ٹورنٹ کا فلڈ جو ہم نے جو اپنی عمر میں جو دیکھا ہے دی دو ہزار آٹھ میں بھی دیکھا ہے ہم نے ہل ٹورنٹ کا فلڈ دو ہزار دس میں ہل ٹورنٹ کا بھی تھا انڈسری بر والا بھی تھا دونوں فلڈ تھے یہاں راجنپور میں اس کے علاوہ دو ہزار بارہ میں بھی آیا ہے پھر راست جو آیا تھا وہ دو ہزار پندرہ میں تھا لیکن اس طفعہ والا جو فلڈ ہے اس کی شدت سب سے ویادہ تھی اور ابھی جتنے بھی اقدامات پچھے پچھے دس سال یعنی پچھے جو دس سال جو گورنمنٹ رہی ہے اس کے اندر یعنی آٹھ سے لے کر پندرہ تک ان سات سالوں میں مختلف ٹائمز کی اندر فلڈ آتے رہے ہیں تو وہ جو انفرسٹیکچر تھا وہ آٹھ کے فلڈ کے بعد شروع کیا وہ پھر پلچ کے اندر وہ بہ گیا موسیقی